خدرناک جیو کے نام لیتے ہی ہمیں شیر چیتا بھالو ہاتھی جیسے بڑے جیو پر کچھ ایسے بھی جیو ہے ہوتے ہیں جو دکھنے میں تو چھوٹے ہوتے ہیں پر ان کے کارنامیں بہت بڑے ہوتے ہیں یہ آپ نے شکار کو یا دشمن کو پاس آنے سے پہلے ہی ہرا دیتے ہیں آپ کو یقین نہیں آیا نا مجھے بھی نہیں آیا تو چلو دیکھتے ہیں یہ چھوٹے جیو کتنے خدرناک ہوتے ہیں نمبر پائل پر نام سنتے ہی آپ سوچ رہے ہو کہ ایک چھوٹا سا وام ایسا کیا خاص کر سکتا ہے تو چلے دیکھتے ہیں امریکہ پراند کیرولینہ میں ایک ایسا سمودری کھیڑا پکڑا گیا ہے جسے ریبون وان نام دیا گیا ہے ایک ایسا جیو جو اپنے شکار کو پکڑنے کے لئے جال بچھاتا ہے تو اب آپ کہیں گے کہ جال تو مکڑی بنتی ہے آپ صحیح سوچ رہے ہو یہ ایسا جیو ہے جو خدرہ محسوس ہونے پر اور اپنی آجوبہ جو جہریلی جال بنتا ہے اس کی جہریلی جال سے ہونے والا درد آپ برداشت نہیں کر پاؤگے تو کیا آپ اسے اپنے ہاتھ میں لینا چاہوگے مجھے ضرور بتائیے نمبر چار آرچر فیش مشلیوں کی کہیں قسم موجود ہے جن میں سے آرچر فیش بھی ایک ہے اس مشلی کا آکار بہت چھوٹا ہوتا ہے یہ مشلی پاس سے چھے انچ ہوتی ہے اب آپ کہوگے یہ چھوٹی سی مشلی ایسا کیا کر سکتی ہے پر آپ یہ نہیں جانتے کہ یہ بہت اچھی نشانے باز ہوتی ہے اب آپ یہ جاننا چاہوگے کہ وہ کیسے تو سنیے یہ مشلی ادیک تر میٹھے پانی میں پائی جاتی ہے اپنے اوپر پیٹ کی ٹہنیوں میں بیٹھے چھوٹے گڑوں کو دیکھ لیتی ہے اور پھر اپنے موہ سے کچھ اس طرح کا پریشر بنا کے پانی کی بونڈوں کو ان کوڑوں پر داگ دیتی ہے مانو جیسی گولی چلا رہی ہو اس کا وار اتنا سٹیک ہوتا ہے کہ وہ اپنے شکار پر سٹیک بیٹھتا ہے اور پل بھر میں ہی شکار پانے میں گر جاتا ہے جس سے وہ آسانی سے کھا جاتی ہے آشرفیش کے بارے میں جان کر آپ بہت حیران ہوگے پر اگلے جیو کے بارے میں جان کر آپ کے ہوش اڑنے والے ہیں یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں چیٹی کی نمبر تین ریڈ بوٹ آنٹس چھوٹی سی دیکھنے والی چیٹی جب ہمیں کاٹتی ہے تو اچھے اچھوگا پسینہ نکل جاتا ہے چیٹی کاٹنے کا در شاید ہی کوئی ہوگا جس نے برداشت نہ کیا ہو لیکن ریڈ بوٹ آنٹس اپنے اوپر خطرہ محسوس ہونے پر ایسیڈ فیکتی ہے جی ہاں یہ چیٹیا جھوڑ میں رہنا پسند کرتی ہے خطرہ محسوس ہونے پر فارمیسک ایسیڈ چھوڑتی ہے یا ایسیڈ ان کی مو کی نلی دوارہ چھوڑا جاتا ہے یا ایسیڈ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ آپ اندھے بھی ہو سکتے ہو تو کیا آپ ان چیٹیوں کو چھوڑنا چاہوگے میں تو نہیں چھوڑوں گا ہمارے لسٹ پہ نمبر دو پر آتا ہے ہارنٹ ٹوڈ لیزرڈ یہ ایک سنگھ والی چپکلی ہوتی ہے جو دیکھنے میں بہت ڈراؤنی ہوتی ہے پر اسے اور ڈراؤنہ بناتا ہے اس کا رت کا فہار جہاں دوستو یہ چپکلی اپنے دشمن سے بچنے کے لئے آنکھوں سے خون چھوڑتی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں خون آتا کہاں سے ہے تو ہم آپ کو بتا دے یہاں خون آنکھوں کے پاس نلکاؤ سے آتا ہے یہاں خون ایک جھٹکے کے ساتھ بہار آتا ہے ویسے تو عام طور پر یہاں چپکلی اپنے شریر کو پھلا کر اپنے دشمنوں سے بچ جاتی ہے پر خطرہ زیادہ محسوس ہونے پر یہاں خون بھیگتی ہے یہاں خون میں بدبودار رسائن ہوتے ہیں جس بدبود کو برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ اپنے دشمن سے بچ جاتی ہے ہمارے نمبر ون پر آتا ہے سپیٹنگ کوبرا جی ہاں دوستو ان سب جیوں میں خطرناک جیو سپیٹنگ کوبرا ہے دوستو کوبرا کا نام سنتے ہی اچھ اچھو کا پسینہ نکائے جاتا ہے ساپ کی لمبائی تین سے نو فٹ اکھو سکتی ہے یہ ساپ انڈے سے بہار آنے کے بعد سے ہی زہر کی بوچھا کرتا ہے اس کا زہر اتنا سکتی شالی ہوتا ہے اس میں سائو ٹاکسین اور نیورو ٹاکسین زہر ہوتا ہے اگر یہ کسی جانور یا انسان کے آنکھ میں چلا گا ہے تو یہ آپ کو اندھا بنا سکتا ہے اور اگر کسی زخم پہ گر جائے تو آپ کے لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں اس زہر سے ہونے والا درد مرداشت نہیں کر سکتے ہو آپ کی بھلائی اسی میں ہے آپ اس سے دور رہے پر ایک منٹ آپ کو یہ بتا دے کہ یہ ساپ موقع ملنے پر لگاتار چالیس بار زہر کی بوچھار کرتا ہے یہی نہیں تو یہ چھے سے سات پھٹک کی دوری پر آپ کے آنکھوں پر سٹیک نچانا لگا سکتا ہے میری امانو تو آپ اس سے دور دور تک نہ بھٹکے ورنہ آپ مصیبت میں پڑ سکتے ہیں تو یہاں ایسے باز جیو ہے جن کے راستے میں آنا کھترے سے کھالی نہیں ہے آپ کو ان جیو میں سے کون سا جیو زیادہ کھتر ناکھ لگا مجھے بتائیے